بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا آپ ہر سال اعتقاف کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتقاف کیا اعتقاف مرد ہو یا عورت ہو اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے اور اعتقاف کا مقصد یہ ہے اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا لوگوں سے کٹ کے لوگوں سے الگ ہو کہ اللہ حضور جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے التجائیں کرنے کی اوقات کو استعمال کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وَأَنتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں اعتقاف ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے اعتقاف کیا اور چودہ سو سال کی یہ تاریخ ہے عورتوں کو بھی اعتقاف کرنا شاہی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتقاف کیا لیکن یہ وقت یاد رہنی شاہی ہے اعتقاف مسجد میں ہوتی ہے نہ کہ اعتقاف گھروں میں ہوتی ہے جس طرح کہ بعض لوگ کہہ کے دین کے اس مسجد کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر آئے اور آکے کہتے ہیں اللہ کی رسول میں نے جاہلیت کے اندر ایک رات کی اعتقاف کی نظر مانی تھی اب میں مسلمان ہو گیا ہوں کیا میں بیت اللہ میں وہ نظر پوری کر سکتا ہوں قَالَ فَأَوْهِ بِنَذْرِكَ ہاں تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو تو اعتقاف دس دن کا بھی ہوتا ہے اعتقاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوگا وسجد کے اندر اللہ حضر جلال ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے